بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے بالوں کے حوالے سے اگر آپ کے بال تیزی سے گر رہے ہیں یا دوکھے ہیں بے جان اور پتلے ہو چکے ہیں اور آپ اس بات سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہیلتھی لائف ٹاک چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ نس نہ کریں تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم آپ کے لئے جو چیزیں لے کے آئے ہیں وہ اپنے اندر بے پناہ فوائد رکھتی ہیں اور وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے مل بھی جائیں گی اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے فینو گریک سیڈ یا اردو میں اسے میتھی دانا بھی کہتے ہیں کیونکہ فینو گریک سیڈ میں موجود بھاری مقدار میں پروٹین وائٹیمنز اور فائبر ہوتا ہے اس لیے میتھی دانا ہیر فالیکلز کو مترک کرتا ہے بالوں کا گرنا بند کرتا ہے بالوں کو موٹا گھنا اور چمکدار بنانے میں مدد دیتا ہے دوسر نمبر پر ہم آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بلیک سیڈ یعنی اسے اردو میں کلونجی کا بیج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بلیک سیڈ میں بھاری مقدار میں موجود منرلز، پروٹین، وائٹیمنز، فائبر، فالیک ایسڈ، پاپر، کیلشیم، فاسفورس، تھائیمن، زنک اور آئرن کی کسیت اداد موجود ہوتی ہے اس لیے یہ بالوں کا گرنا بند کرتا ہے پتلے بالوں کو دوبارہ مضبوط بناتا ہے بالوں کو واپس اپنی اصل شکل میں لے آتا ہے اور بالوں کو قبل از وقت سفید ہونے سے روکتا ہے اس کے علاوہ یہ سکیلپ کو بھی صحت مند رکھتا ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے دو ٹیبل سپون میتھی دانے کے اور دو ہی ٹیبل سپون بلیک سیڈ یعنی کلونجی کے لینے ہیں اور اس کے بعد اس کو گرائنڈر کے اندر اس کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے یعنی پاودر بنا لینا ہے اور خوب اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے کسی ائر ٹائٹ جار کے اندر محفوظ کر لینا ہے ناظرین اصل میں آپ اس پاودر کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے پہلے ترکے کی طرف چلتے ہیں آپ نے جو پاودر بنایا ہے اس کو ایک برطن میں ڈالیں آدھا کپ کوکونٹ آئل یعنی ناریل کا تیل اس میں اچھی طرح مکس کر لیں اور ناظرین ناریل کے تیل کو مکس کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح گرم کر لیجئے گا اس کے بعد اس مکسچر کو دو سے تین ہفتے آپ نے رکھ دینا ہے اور اسے کسی گرم جگہ پہ رکھنا ہے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ناریل کا تیل جم نہ سکے اس کے بعد آپ اس تیل کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے لگائیں اور صبح کو نین گرم پانی سے اپنا سر دھولیں انشاءاللہ کچھ ہی دلوں میں آپ واضح فرق محسوس کریں گے ناظرین اب ہم اس کا دوسرا طریقہ استعمال دیکھتے ہیں دونوں سیرز کا پاودر جو آپ نے بنایا ہے اس کو ایک برتن میں ڈالیں اور تھوڑا سا نین گرم پانی اس میں مکس کریں پانی مناسب ہونا چاہیے کہ پاودر تھوڑا بھیگ جائے اس کے بعد اس کو تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر اس کو اپنے سر پر لگائیں اور مساج کریں اور خیال رکھئے کہ مساج ہلکے ہاتھوں سے ہونی چاہیے یہ پیس یعنی ماسک آپ نے تیس منٹ اپنے بالوں میں رکھنی ہے اس کے بعد آپ نین گرم پانی سے سر دھولیں انشاءاللہ بال صحت مند ہو کر گرنا بند ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ